اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدی دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ سلائیڈز کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دوستو یہ سلائیڈز اور یہ پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر عبد الرحمان صدیقی صاحب کا جو کہ ایف ایم ڈی میں انچارج ہے ملتان میں دوستو لائیف انشورنس کو جو لوگ ایز ایک کیریئر لینا چاہتے ہیں یہ وڈیو ان دوستوں کے لیے ہے اسی طرح سے ایسے افراد ایسے دوست احباب جو لائیف انشورنس میں آنا چاہتے ہیں پارٹ ٹائمر کے طور پر تو دونوں جو طبقہ کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے سٹیٹ لائیف انشورنس کارپیشن اور پاکستان کو جوائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک شاندار کیریئر جو ہے وہ سٹیٹ لائیف انشورنس کارپیشن اور پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں آج کے وڈیو دوستو ان لوگوں کے لیے ہے تو کوئی بھی دوست کہیں پر بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو تو کسی بھی معلومات کے لیے وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے میرا نمبر بھی سکرین کے اوپر آ رہا ہے تو چلتے ہیں دوستو آج کے وڈیو کی طرف اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے سٹیٹ لائیف جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو بدر رہا ہے سب سے پہلے دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ سٹیٹ لائیف کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 1947 جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو انشورنس کامپنیوں کی تعداد بڑی ہی محدود تھی 1972 میں ان کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور 32 کے قریب اس وقت ایسی کامپنیز موجود تھی جو انشورنس کا کام کرتے تھی ان 32 انشورنس کامپنیوں کو صدارتی آڈیننس نمبر 10 کے تعد 19 مارچ کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور جس کا نام سٹیٹ لائیف انشورنس کارپریشن آف پاکستان رکھا گیا پردر دوستو موو آن کرتے ہیں سنگل کارپریشن جو ہے وہ آلٹی میٹلی تھی اس وقت تین یونٹ تھے سٹیٹ لائیف کے اے بی سی میں اس کو تقسیم کیا گیا اور یکم اکتوبر 1975 کو ان تین یونٹس کو ختم کر کے پانچ زونز بنا دیا گئے اس وقت دوستو جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 33 سے زائد اس وقت زون ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی گلف زون موجود ہے جو کہ بڑی ہی شاندار طریقے سے کام کر رہا ہے سات ریجن اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر دوستو سٹیٹ لائیف کا جو اگر میں اوورویو دیکھوں تو اس وقت میکسیمم جو مارکیٹ شیئر ہے مور دن 60% شیئر جو ہے الحمدللہ سٹیٹ لائیف انشورنس کارپریشن اور پاکستان کے پاس ہے اس کے علاوہ 40% کے قریب تمام کامپنیز جس کے اندر بقیہ جتنی بھی پرائیویٹ کامپنیز ہیں ان کو ملا کے 40% اور سٹیٹ لائیف اکیلہ ہی مور دن 60% شیئر اس وقت رکھتا ہے مارکیٹ کے اندر لارجس ڈسٹیبیشن نیٹورک ہے دوستو تقریباً ڈیٹ سے دو لاکھے قریب سٹیٹ لائیف کے پاس اس وقت ورکرز موجود ہیں جو سٹیٹ لائیف انشورنس کارپریشن اور پاکستان کا پیغام پوری معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں سٹرانگ سٹیبل فائننشل بیس ہے الحمدللہ لائیف فانڈ جو ہے وہ ہنڈرڈ ملین سے تجاوز کر چکا ہے ٹرپل اے ریٹڈ ہے پیکرا کی طرف سے اور یہ چیز جو ہے شو کرتی ہے کہ سٹیٹ لائیف انشورنس کارپریشن اور پاکستان جو ہے وہ کتنا مضبوط اور مستحکم ادارہ ہے جو پرافٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنا بھی سٹیٹ لائیف کو سالانہ بنیاد کے اوپر پرافٹ ہوتا ہے وہ اس کا نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے پالیسی ہولڈر میں تو کسہ مقصر یہ اگر ہم یوں کہیں کہ ساڑھے ستنویں پرسنٹ جو ہے پالیسی ہولڈر مالی کے سٹیٹ لائیف کا تو بے جانا ہوگا دوستو مزید میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سیون ٹو ایڈ میلین پالیسی ہولڈر اسی لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں اس وقت پالیسی ہولڈر سٹیٹ لائیف کے اور اس کے علاوہ چونکہ سٹیٹ لائیف کی جو پرادکٹس ہیں وہ اب ہیلتھ کی صورت میں بھی آ گئی ہیں اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی سٹیٹ لائیف انشورنس کارپیشن آف پاکستان اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے پاکستان تو اب جو ہے سٹیٹ لائیف الحمدللہ بہت ہی مضبوط ادارہ بن چکا ہے اور سب سے بڑی بات سٹیٹ لائیف جو ہے اس کی سوورن گرنٹی پروائیڈ کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان تو دوستو یہ جو ہیں بہت ہی زبردست اوپر ویو ہے سٹیٹ لائیف انشورنس کارپیشن آف پاکستان کا مشن سٹیٹ لائیف کا یہ ہے تو ریمین دی لیڈنگ انشورر ان دی کنٹری بائی ایکسٹیننگ دی بینیفیٹ آف لائیف انشورنس تو آل سیکشن آف سوسائیٹی اند میڈنگ آر کمیٹمنٹ تو آر پولیسی آرڈر اندی نیشن اس ملک میں لیڈنگ کارپیشن رہتے ہوئے چونکہ سٹیٹ لائیف سب سے بڑا انشورنس کا انشورنس کے کارپار مضبوط بنیادوں پر چلانا ہے ہم نے اپنی پولیسی آرڈرز کو بہترین خدمات مہیا کرنی ہے بہترین سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کا پیغام اور بھی تیزی کے ساتھ پھیلے ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے زیادہ سرمایہ کاری کریں گے اور اس سے حاصل شدہ آمدنی میں سے زیادہ سے زیادہ منافع پولیسی آرڈر کو ادا کیا جائے گا اسی طرح سے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں لائف انشورنس کے کارپار کو شہری عبادی کے علاوہ معاشرے کے دوسرے طبقات یعنی گاؤں اور دہی علاقوں تک پہنچانا بھی سٹیٹ لائف کا اپجیکٹیو ہے پولیسی آرڈر کا پانٹ ٹیمیلڈی کے وسیط اور مفاد میں استعمال اس کے علاوہ دوستو ارگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے انڈر اگزیکٹوی ڈائریکٹر آتے ہیں اور اگزیکٹوی ڈائریکٹر سے فردر بات کرتے ہیں تو ان کے ہر ایک شعبہ کے مطالق دوینل ہیڈز ہیں اور فردر ان کے ٹیم دوستو بڑا ہی زبردست ارگنائزیشنل چارٹ ہے سٹیٹ لائف انشورنس کارپشن آف پاکستان کا سیل جو یہ سب سے بڑی چیز ہے کیریئر سٹیٹ لائف میں ترقی کے مواقعے کتنے ہیں دوستو یہ واحد پروفیشن ہے یہ واحد ادارہ ہے جہاں پر آپ نے اپنی کارکردگی کے بنیاد کے اوپر فردر پرموشنز لینی ہے یہاں پر کسی بھی قسم کی سفارش کا بلکل بھی تصور نہیں کیا جا سکتا سٹیٹ لائف میں بطور احساس یعنی سیلز ریپرزنٹیو کے طور پر جو ہے وہ شامل ہوا ہونا ہوتا ہے تو لائف انشورنس کی فروغ کی اصل میں کام ہے احساسر کا لائف انشورنس کا پیغام ہر تب کے تک پہنچانا ہی احساسر کا بنیادی کام ہے لائف انشورنس کی فروغ ایک باوقار پیشہ ہے سٹیٹ لائف انشورنس ایک بڑا ادارہ ہے جس کی تاریخ کامیابیوں سے برپور ہے یہاں زندگی کے آلامیار حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں یہاں پیشہ ورانہ ترقی حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں یہاں سیکھنے کے مواقع موجود ہیں یہاں مارکٹنگ کرنے کے جدید طریقے سمجھایا جاتے ہیں جن سے یقینی کامیابی حاصل ہوتی ہے یہاں آپ کے سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ افراد قوت بن جاتے ہیں یہاں آپ کی شخصیت میں نکار پیدا ہوتا ہے بلکل دوستو جب آپ سٹیٹ لائف انشورنس کارپیشن اور پاکستان کو جائن کرتے ہیں اور مختلف لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو مختلف طبقات کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے روابط کائن ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی جو ہے پرسنل لائف کے اندر بھی آپ لوگوں کو کافی اس سے مستفید ہوتے ہیں تو دوستو بہت ہی شاندار کیریہ جس میں نہ صرف آپ کو جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ملنے کے مواقع ملتے ہیں بلکہ جو ہے اپنے فیملی کے لیے اپنے آپ کے لیے ایک شاندار کیریہ جو ہے اس کو بنانے کا مواقع بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے اگر دوستو آپ کے خواب ہیں کسی اعلیٰ شاندار گھر کا آپ کا خواب ہے ایک شاندار گاڑی کا آپ کا خواب ہے ایک بہترین لائف سٹائل کا اور ایک شاندار آفیس کا تو دوستو یہ وہ آپ کے لیے شاندار چیزیں پروائیڈ کر سکتا ہے سٹیٹ لائف انچرنس کارویجن پاکستان چاہے ہم آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں معاونت کریں گے چاہے وہ آپ میکسیمم منی کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر کو میک کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی آئیڈلائز کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھیں کہ آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ اپنی ارگنیزیشن اپنی ایک تیم بنانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ وہی پروفیشن ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اگر بات کرتے ہیں تو کونسی لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو بے شمار دوستو لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ آر ایڈی کام کر رہے ہیں جن میں بے شمار ڈاکٹرز موجود ہیں بے شمار انجینئرز موجود ہیں بے شمار ٹیچرز حضرات موجود ہیں بے شمار شیئر ہولڈرز ہیں لائرز ہیں ایکٹرز ہیں بینکرز ہیں بزنس مین ہیں بے شمار آوس وائفز ہیں وہ جو ہے کام کر رہی ہیں سٹوڈنٹس کام کر رہی ہیں تو ہر طبقے کے لوگ ہر فکر کے لوگ وہ الحمدللہ سٹیٹ لائف کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاہے وہ اس کو ایسے کیریئر لینا چاہ رہے ہیں یا پارٹ ٹائمر کے طور پہ جو ہے اپنے انکم میں زافے کے لیے سٹیٹ لائف کو جوائن کر رہے ہیں تو دوستو ایک بہت بڑا دوستو گروپ ہے جو سٹیٹ لائف انشورنس کارپیشن آف پاکستان جو ہے وہ چلا رہا ہے انمیچ بینیفیٹ ہیں دوستو لائف انشورنس کارپیشن آف پاکستان کے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ پروفیشن ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ جو چیز سوچنا چاہیں دوستو وہ سوچ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ اس کو حاصل کرنے میں پھر جتنی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے جتنی بھی آپ کاوشیں اس کے لیے کریں تو کرنے کے بعد آپ اس کو اچھیو کر سکتے ہیں سب سے بڑی اس کے اندر جو خوبی ہے اس کام کی وہ ہے آزادی آپ کی آزادی جو ہے اس سلب نہیں ہوتی آپ اپنی مرضی کے دفتر میں آنے کی ٹائمنگ آپ مرضی سے سیٹ کرتے ہیں سہولت کے مطابق کام کرتے ہیں آپ اس کو جز وقتی یا کل وقتی دونوں بنیاد کے اوپر اس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں یعنی آزادی بہت بڑی نعمت ہے تو سٹیٹ لائف انشورنس کالپیشن پاکستان کو یہ نعمہ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے فلیکسیبیٹ ٹائمنگ جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کے ٹائم ٹیبلز کو سیٹ کرنا ہے اور اگر بات کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا بزنس ہے بغیر سرمایہ کاری کے اس میں کسی قسم کی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابتداء میں بلکل بھی آپ کو دفتری اخراجات سے مبر رہا ہیں آپ کے جو سینئر ہیں انہی کے آفیس کو آپ اپنا آفیس سمجھیں گے اور بغیر سرمایہ کاری کے اپنے اس کاروبار کا آگاز کریں گے سیکھنے اور کمانے کے بیاک وقت مواقع یہاں پر موجود ہیں لا محدود آمدنی ہے دوستو سکائی از دی لیمٹ کوئی بھی اپر لیمٹ نہیں ہے انکم کی آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں اپنی آمدنی کا چیک آپ خود لکھتے ہیں اور غرمڈ آف پاکستان کے بائیس میں گریڈ کے افیسر تک کی جو آمدنی ہے اس سے بھی زیادہ یہاں پر آپ بینگ سیز نمائدہ کما سکتے ہیں تو یہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ آپ لوگ کے اپنے پاس ہیں تو دوستو میں کیسے اس شخص کو زندوں میں تلاش کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور دوستو آلٹی میٹلی جو خواب نہیں دیکھے گا تو بالکل بھی وہ ایسے تمام چیزیں جو اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا تو خواب دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی تکمیل تک پہنچا جا سکے ترقی کے بے بنا مواقع موجود ہیں بریلینٹ کیریئر پاتھ ہے دوستو سیلز نمائندے کے طور پر جو ہے وہ شامل ہوا جاتا ہے سٹیٹ لائف کی فیڈ فورس میں اور دو سال کے کام کرنے کے بعد آپ لوگ سیلز ریپرزنٹیو سے سیلز مینجر کا سفر تک اختیار کرتے ہیں سیلز مینجر بن جاتے ہیں سیلز مینجر سے دوستو آپ دو سال کام کرنے کے بعد سینئر سیلز مینجر بن جاتے ہیں یہاں سے دوستو آپ جو ہے وہ ایٹین گریڈ کی جتنے بھی فائد حاصل کرنا چاہیں ایٹین گریڈ گرونڈا پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ایریا مینجر ہوتا ہے یہاں سے آپ سیکٹر ہیڈ زونل ہیڈ ریجنل چیف ڈرینل ہیڈ اگزیکٹو ڈیریکٹر اور چیئرمن تک پہنچ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ ہے لگن محنت محنت کی بنیاد کے اوپر دوستو آپ لوگ جو ہیں وہ سیل نمائندے سے اگزیکٹو ڈیریکٹر تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اس میں نہ تو کوئی سفارش ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کلچر ہے اور نہ ہی دوستو کوئی ایسا شارٹ کٹ میتھڈ ہے کہ ڈرینل ہیڈ پوائنٹ کر لیا جائے یا سیکٹر ہیڈ پوائنٹ کر لیا جائے تو دوستو یہ اکثر کہا جاتا ہے انہی پتھروں سے چل کے آ سکتے تو آجاؤ کیونکہ ڈریکٹ کوئی بھی پوسٹنگ سٹیٹ لائیب میں نہیں ہے آپ کو سیل نمائندے سے لے کر اگزیکٹو ڈریکٹر تک صرف اور صرف اپنی محنت کی بنیاد کے اوپر ہی آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو بریلینٹ کیریئر پات دوستو اور ترقی کے بے بنا مواقع موجود ہیں تبعی سہولیات دو سال کے بعد جب آپ سیل منجر بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی فیملی بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے جس میں مفت علاج کی سہولت مفت عدویات مفت لیبارٹری ٹیسٹ آپریشن کے خراجات کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں آپ گروپ انشورنس دوستو بہتر سال کی عمر تک جو ہے گروپ انشورنس کا تحفظ بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تیدیدی کمیشن بطور پینشن دوستو یہ بھی آپ وقت کے ساتھ آپ لوگوں کا بڑھتا جاتا ہے اور جتنا کام آپ کریں گے اسی لحاظ سے دوستو آپ کی یہ جو پینشن ہے تیدیدی کمیشن کی صورت میں یہ بڑھتی جائے گی وی انشور اینڈ آل سو اشور آلہ کارگردی پر دوستو بے شمار انعامات سے نوازہ جاتا ہے نگد انعامات گریلو استعمال کی قیمتی سامان ملک کے خوبصورت تفریح مقامات کی سیار کرنے کے مواقع سٹیٹ لائف میں بہت زیادہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں دوستو یہ زبردست کیریر ہے جس میں نہ صرف آپ کماتے ہیں بلکہ پاکستان کے آپ مختلف خوبصورت جگہوں تک بھی آپ پہنچتے ہیں تو آلہ کارگردی پر انعامات و عزازات دوستو وہ چلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں ریٹائرمنٹ کا کوئی خوف نہیں ہے خدم خلق کے بہترین مواقع ہیں کیونکہ آپ ایک شاندار اور نوبل کاؤز کے لیے کام کر رہے ہیں آپ دوستو سیونگ کا تحفظ کا بچت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو کہ خدم خلق کا ایک بہترین مواقع آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یہ دارہ معاشرے میں آپ لوگوں کی عزت اور احترام ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کے لیے سی اے لائر انجینئر اور انچورنس ایجنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پروفیشن کاؤنٹ کروائی ہیں وہ ڈاکٹر ہے سی اے ہے لائر ہے انجینئر ان تمام کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہے جبکہ انچورنس ایجنٹ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ان تمام کے تمام پروفیشن میں ایک پروفیشنل بننے تک آپ لوگوں کو انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ انچورنس ایجنٹ میں آپ کو کسی انویسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سپیشل ٹائم درکار ہوتا ہے انچورنس ایجنٹ پہلے دن سے ہی کمانا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی دوستوں وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے سپیشل ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جائیں گے اور کماتے جائیں گے کوئی خاص ورک پلیس نہیں ریکوائیڈ بکیا تمام پروفیشنز کے اندر آپ لوگوں کے لیے خاص جگہ بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ کام کر سکیں انشورنس ایجنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر کام کر سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے کسی دوست اہباب رشتہ دار کے گھر میں گیا وہاں پر کام ہو سکتا ہے کھلنے گیا وہاں دوستوں کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کس سامکسر یہ کہ وہ ورک پلیس سے مبرہ ہے کمپیرزن کی بات کرتے ہیں تو دوستو ریٹائیڈ اور انیمپلائیڈ پرسن جو ہیں وہ ان کے پاس ٹائم موجود ہے لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہے کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا انیمپلائیڈ ہو چکے ہیں اسی طرح سے پروفیشنز کی بات کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے ٹائم نہیں تو پانچ پرسن لوگ ایسے موجود ہیں اسی پرسن لوگ سیلیڈ پرسن ہیں جن کے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہی زیادہ پیسہ ہے پانچ پرسن دوستو انشورنس ایجنٹ ہیں یا ایجنٹ ہم جن کو کہتے ہیں جن کے پاس ٹائم بھی ہے اور اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور دوستو رقم بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے کیونکہ وہ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں تو دوستو انشورنس جو ہے ایک میکنزم ہے رسک ٹرانسفر کرنے کا انشورنس مشکل حالات میں فنڈ مہیہ کرتی ہے اور گہا کی اساساجات کو بچت کے ذریعے برقرار رکھتی ہے میار زندگی اور ضروریات کاروبار کو پورا کرتی ہے یہی دوستو وہ پروڈیکٹ ہے جس کا ہم نے دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی آپ لوگ ایک نوبل کاؤز کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ ایک تحفظ اور بچت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ لوگ دعائیں بھی دوستو حاصل کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے ایک شاندار روزگار کا مواقع بھی آپ لوگ کو ملتا ہے لائف انشورنس کے سماجی و اقتصادی فائد دوستو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں ان سلائیڈز کے تھرو آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو میں چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں بہت ہی شاندار ایک مالی پیکج بن جاتا ہے انشورنس غربت کو ختم کرتی ہے انشورنس معاشرے میں خوشحالی لاتی ہے انشورنس بیروزگاری کو کم کرتی ہے انشورنس معاشرے میں جرائم کو کم کرتی ہے انشورنس خاندان کے لیے تحفظ اور دماغی سکون ہے انشورنس بچت اور سمایہ کاری کو فروغ دیتی ہے دوستو مور دن تھرٹی تھری پلانز سٹیٹ لائف کے اب بات کریں تو دوستو اب تکافل بھی سٹیٹ لائف نے اس کا بھی آغاز کر دیا ہے تو اب تقریبا جو ہے وہ ہیلپ کی پروجٹ کو بھی اگر شامل کر لیں انڈومنٹ پلان شادباد پلان انڈومنٹ پلان جو کہ ٹیبل 03 سٹیٹ لائف کا سب سے زیادہ سیل ہونے والا پلان رونر لائف چائل ایڈوکیشن ان میریج پلان انٹیسپیٹڈ انڈومنٹ پلان جس کم تری پیمنٹ پلان بھی کہتے ہیں جیون ساتھی پلان انڈی پلان دوستو یہ وہ مشہور پلان ہے سٹیٹ لائف انشورنس کارپیشن پاکستان کے جو کہ اس وقت ہر طبقہ فکر کے لوگ خرید رہے ہیں دوستو آپ لوگوں نے انہی پلانز کو مارکٹ کرنا ہے یہ ایسے خوبصورت دوستو پلانز ہیں جو جب بھی آپ کسی کو بتائیں گے تو لازمی طور پر جو ہے وہ ان پلانز سے مستفید ہوتا ہے اور ان پلانز جو ہے یہ جو پلانز ہیں ان کی زندگی میں آنے والے وقت میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی شاندار پیشہ ہے پیشے کی اخلاقیات کیا ہیں انشورنس سیل نمائندے کی ایسیت منفرد ہوتی ہے انشورنس سیل نمائندہ گہاک اور سٹیٹ لائف کی درمیان رابطہ کار ہوتا ہے انشورنس سیل نمائندے کو چاہیے کہ گہاک سے سچائی اور درست طریقے سے حقائق بیان کرے انشورنس سیل نمائندے کو چاہیے کہ پریمیم کے شوٹ اور جاری شدہ پالیسی کو ختم کرانے سے باز رہے انشورنس سیل نمائندے کو چاہیے کہ مسلسل علم اور مہارت حاصل کرے انشورنس سیل نمائندے کو چاہیے کہ وہ تمام گہاک کو بہترین سرویس دے یاد رکھیں اچھا رویہ اور پیشہ پیشہ اور نہ سوچ پیشہ کی ایک اچھی تصویر تخلیق کرتا ہے دوستو یہ تھی وہ آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ اور ایسے دوست احباب جو اس پیشوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید بھی جو بھی ڈیٹیل جو بھی معلومات جو بھی انفرمیشن ان کو ریکوائیڈ ہے دوستو وہ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی